اسلام علیکم ڈاکٹر شید محمود ایر اکثر والدین جب تیچنگ ہسپیٹل میں آپ کام کرتے ہیں تو وہ بچے لائے جاتے ہیں جس کو جھڑکوں اور بخار کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر صاحبان آپ سے اجازت نام لیتے ہیں کہ بچوں کے کمر کے پانے کا ٹیسٹ کرنا ہے تو اس کی آپ کو اجازت دیتے ہیں اس میں اکثر والدین بڑے پرشان ہوتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے اس کے کوئی لانگ ٹرم بچے کو نقصانات ہیں یا نہیں تو اسی چیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں پہ تو بچوں میں کمر کے پانے کا ٹیسٹ ہے جس کو ہم لمبر پنکچر کہتے ہیں یہ ایک بہت اہم ٹیسٹ ہے اگر ہم سمجھ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کہ خاص کر بچوں کے اندر جب گردن تربخار کی شکایت ہمیں لگ رہی ہو تو یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے آپ اس کی تشخیص اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ بچوں کو انفیکشن ہے یا نہیں ہے اب ان میں کچھ کنڈیشن ایسی ہیں جس میں یہ ٹیسٹ بچے کے لیے خطرناک دے سکتا ہے تو اس میں جیسے بچوں کے اندر پلیٹ لیٹ سا کام ہونا یا پھر دماغ کے اندر کو پریشر کا زیادہ ہونا تو عمد یہ چیزیں ڈاکٹر پہلے دیکھ لیتا ہے وہ ٹیسٹ کروا لیتا ہے اس کے بعد جب وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ بچے کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو تب ہی وہ آپ سے اس کی جلز نامہ لیتا ہے اس ٹیسٹ کے کیا لانگ ترم سائٹ ایفیکٹ ہیں والدائن پر یہ بچے پہ نہیں تو اس کا جواب ہے نہیں یہ ٹیسٹ جو ہے یہ ٹیسٹ آرم ٹیسٹ کی طرح ایک ٹیسٹ ہی ہے اگر اس کو پراپر ٹھیکے سے کیا جائے اور جو چیزیں ہیں ان کو رول اٹ کر کے کیا جائے مطلب بچے کے پلیٹ لیٹ بھی ٹھیک ہے بچے کے دماغ کے اندر کو پریشر بھی زیادہ نہیں ہے جو جگہ جہاں سے سیمپل لیا جا رہا ہے بچے کمر کا وہاں پہ بھی وہ پھوڑا ایسی چیز نہیں ہے تو یہ اگر ڈاکٹر سائج نے دے کے ٹیسٹ کرتا ہے تو اس ٹیسٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے ہاں کچھ بچوں کے اندر مسائل رہ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کے اندر گردن توڑ بخار جو ہے یہ ایک سیریس بیماری ہے دوائیاں اس کے لیے ہیں لیکن بعض کنڈیشنز میں یہ پیچیدہ ہو جاتا ہے جب پیچیدہ ہو جاتا ہے تو اس کے پھر بچے کی لانگ ٹرم مسئلہ آپ چاہتے ہیں بچے کو بازہ مرگی یا دماغی کمزوری کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہ کسی بھی کنڈیشن میں ہو جائے گا چاہے آپ وہ ٹیسٹ کروائیں یا نہیں نہ کروائیں ٹیسٹ کروائیں یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آپ کے بچے کے اندر جو دوائیاں ہیں کیونکہ گردنت اور بخار میں ہم ہیوی دوائیاں دے رہے ہیں بچے کو بہت زیادہ اور دوائیاں بھی جب کی شکل میں چلنی ہوتی ہیں اور دس سے بارہ دن کا کورس ہوتا ہے تو اگر یہ ٹیسٹ نومل آ جائے گا تو آپ کے یہ دس سے بارہ دن کے آپ کو ٹیکے نہیں لگوانے پڑیں گے اور اگر پوزٹیو آیا گا تو پھر یہ ٹیکے لگیں گے اور ہمارے تشخیص بن جائے گی تو میسیج یہی ہے کہ یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے ڈاکٹر جو ہے وہ پہلے ساری چیزیں روم لاؤڈ کر کے وہ دیکھ کے یہ ٹیسٹ کرتا ہے اگر خدا خاص طرح بچے میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں یہ ٹیسٹ نہیں کروایا جا سکتا تو وہ پھر آپ کسی جہاز نامہ لے گئے نہیں اس پر سائن کریں اور یہ ٹیسٹ کروایا کریں تینکیو